بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ورحمت اللہ الرحمن 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 الرحیم ریدی ایرسپلنٹس کیسے ہیں؟ امید ہے اللہ تعالیٰٰ کے فرقرام سے آپ سبھی بچے خیروفیت سے ہوگے دو دن سے ہم تکبری کی جو باتتے ہیں یہ جو مارلہ لیسکر ہم نے ایر ریڈنگ پھکمل کی اور آپ اس کا کناسہ بھی یاد دالیا ہوگا اور آرکوئیٹ اپری امام کے اس میں امام بھی بارات ہیں ان کے جو حوالہ جاتی ہیں یہ وہ امام بارات جاتے ہیں کہ اس سبت میں سے جہاں سے بھی کوئی ادھر بارات آ جاتی ہے تو ان کے یہ مکمل پرسند جس میں حوالہ مطل اور سیعت و سباق اور تشریف یہ آپ اڑائی سے تین سباق آپ نے دیکھڑا ہوتا ہے تو جب بھی آپ نے حوالہ لکھنا ہے پوشش کریں کہ آپ کا پیرا جہاں فتم ہو رہا ہے وہاں اس کے پر میچے آپ نے مارکر کے ساتھ فائلائٹ کر کے حوالہ کو لکھنا ہے تو کس طرح اس تشریف میں ہمارے اچھے مارکس آ لکھیں اب اکبریدیاں مارکتی انہوں نے فیڈر ساتھ آٹھ بڑھتے بھی ہی ہیں اکبریدیاں مارکتی جو شرس ہوایا ہے تو ہمیں سے پہلی دوسری چوٹھی اور چھٹی کی آپ اس کو جانا اچھے سے دیکھ لینا ہے تو آپ اس میں جو حوالہ لکھا ہے ایسے ہی یہ پیج نمبر فٹی نائن کو اپن کی بھی شرس ہوایا ہے تو اس پر جو یہ جہاں عام عبارت کے تشریف کے حوالے سے نیچے ہیں یہ فسکرٹک میں نے اکبرت رہا تھا کہ جہاں کسی بھی سبب کی عام عبارت کے تشریف کا وہ آغاز کرتے ہیں تو وہاں ابتدام ایسا سیکھو سوا کر دیتے ہیں کہ جو بچے ہر پیرہ کا علاق عبارت سے سیکھو سوا نہیں کر سکتے وہ کسی پیرہ کو لکھ لیں گے تو انہوں کو واپس مل لیں گے تو یہ ادھر لکھا ہے کہ نوٹ کو طبعہ ہر پیرہ کا علاق عبارت سے سیکھو سوا نہیں لکھ سکتے وہ سبب حاضہ حاضہ کی معنی تو اس سبب میں سے دین گی کسی بھی بارت تشریف سے قبل تشریف سے پہلے یہ سیکھو سوا تحرین کریں اب جو انہوں نے دیا تو اس کو میں بڑھ دیتا ہوں کہ تشریف طلب اقتباز کنٹو کی درسی کتاب کے سبق انوٹڈو کا مطلب میں آپ لکھیں گے کہ اکبری کی ہواکتے سے لیا گیا تو پشکور زمانہ کتاب میرات الاروس سے منتخب ہے یہ ان کی کتاب ہے میرات الاروس تو میرات الاروس کا ویسے لفظی معنی تو اروس کہتے ہیں دولند کو میرات کا معنی ہوتا ہے شیشہ تو آئینہ لفظی اس کا ویسے معنی بن جاتا ہے کہ دولند کا آئینہ تو یہ ان کی کتاب ہے منتخب یعنی اسے لیا گیا سبق میں مصنف اکبری کی ان ہماکتوں ان بے کفیوں کا ذکر کرتے ہیں کہ جن کی بدالت اس نے اپنا گھر تباہ کر لیا وہ ایک کٹنی جس کا معنی میں نے پیچھے وطل آیا ہے کہ ٹھگن وہ فرادن عورت وہ ایک کٹنی کا واقعہ بیان کرتے ہیں کہ اس نے کس طرح ہوشیاری اور چلاکی سے اکبری اور میاں مسیطہ اور آمد بخش کی بی بی کو مختلف ہی لے بانے سے ٹھگ لیا تھا مصنف میں ہوشیار کرتے ہیں کہ عورتوں کو خاص طور پر کٹنیوں یعنی جو چلاک اور فرادی عورتیں ہیں ان سے محتاط رہنا چاہیے ورنہ ان کا گھر بار سب کچھ لٹ جائے گا ٹھیک ہے؟ تو یہ جو بچے ہر پیرا کا الگ الگ سے سیکسپارک نہیں تیار کر سکتے تو آپ یہ بھی کر لیں گے تو یہ تین مارکس اس کے ہوتے ہیں تو انشاءاللہ تعالی امید ہے وہ ہمیں مل جائیں گے وہ فرسٹیر کی طرح کم از کم آٹھ لائنیں سیکسپارک کی اور زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ بارہ لائنیں اس سے زیادہ ہم نے سیکسپارک نہیں لکھنا اچھا جو بھی آپ کے بیسے حوالہ جاتھ ہوں کوشش کریں اگر قرآن پاک کی آیت یا اس کے متعلقہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی فرمان آپ کے ذہن میں ہو آپ نے یاد کیا تو اس کو پہلے لائیں پھر اس کے بعد اگر کسی صحابی کا قول اس کو رکھیں پھر ہمارے بزرگ اسلاف ٹھیک ہے ان کو پھر اس کے بعد جو ہمارے مشاہیر مشاہیر کا مانا تھا مشہور لوگ دانا مفقر تو ان کو رکھیں اب پہلا جو اس کے اندر حوالہ میں نے لکھا ہے وہ یہ کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کسی عورت کا خامن باہر چلا جائے باہر سے براد بیرون ملک نہیں بلکہ مزدوری کے لیے وہ باہر چلا جاتا ہے تو اس کے پیچھے اپنی عزت و آورو کی حفاظت کریں اور اس کے مال و اسباب یعنی جو شور کا مال و اسباب اس کی بھی حفاظت کریں اس کی خیرخواہ اور وفادار ہے یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے ابن ماجہ یہ سیاہ ستہ میں سے ایک حدیث کی کتاب ہے ابن ماجہ جو آپ نے فستین میں پڑھ چکے ہیں مخاری ہے مسلم ہے نسائی ہے ابن ماجہ ترمزی ابو دعول تو یہ یہ حدیث ہے یعنی اب اس میں دیکھو کتنی پیاری یہ حدیث شریف ہے آپ اس میں کوئی بھی پیارہ آ جاتا ہے تو ظاہر بعد اس کے اندر وہ اکبری کی ہماکتوں کا ذکر کیا جائے تو آپ یہ حدیث میں لکھ سکتے ہو کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جب اس کا شہر کسی بھی عورت کا شہر چلا جائے تو اب اس کا فرض بنتا ہے کہ اور جب خامد باہر چلا جائے اس کے پیچھے اپنی عزت اور عبروں کی بھی حفاظت کریں اور اس کی خیر خواب اس کی وفادار ہے اور اس کے مال و اسباب کی بھی حفاظت کریں لیکن اب اس کے برعکس ہوا ہے کہ اکبری نے جو اس کے مال اسباب کی حفاظت نہیں کی تو یہ لکھ سکتے ہیں اس کے بعد ایک اور کیونکہ یہ یہ جو خواتین کے کچھ بتلایا جاتے ہیں جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے عورت ناکس العقل ہے اب اس سے ہر عورت مراد نہیں ہے یعنی قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ ایک جگہ ارشاد فرماتا ہے کہ ہم نے مردوں کو عورتوں پر فضیلت دی تو اب دنیا کے سارے جو لوگ ہیں وہ کٹی ہو بھی جائیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شہزادی ہیں ان کے پیروں کی خواب تک بھی نہیں پہنچ سکتے لیکن یعنی اوورال بات ہو رہی ہے کہ عورتوں سے مردوں کو فضیلت دی ہے ان کے اندر طاقت زیادہ قوت تحافظہ کی طاقت یا ایسے ہی اپنا جسمانی طاقت وہ زیادہ ہے اب جہاں بھی عورتوں کی کوئی بات ہوتی ہے تو وہ جو من جملہ اوورال ہوتی وگنا اس میں کچھ ایسی خواتین ہیں جن کا استثناء یعنی ان کو اس میں شمار نہیں کیا جاتا تو یعنی اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ عورت ناکہ صلی اللہ علیہ وسلم عقل ہے یعنی مرد کے بنسبت اس سے کئی عقل جو ہے نا وہ کمزور ہے لیکن اس میں ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شہزادیاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زواد مطارات اور اللہ تعالی کے جو ولیہ خواتین ہیں ان کو ہم نہیں لے سکتے ایسے یہ عموماً بات کی جاری ہے کہ عورت کا دل اس کے دماغ پر حکومت کرتا ہے حالانکہ دماغ کو حکومت کرنی چاہئے لیکن جو عورت کا دل اس کے دماغ پر یعنی اس کے دل میں جو اچھا اس کو لگتا ہے اس نے وہی کرنا ہوتا لہذا عورت کا دل اس کے دماغ پر حکومت کرتا ہے یہ ہر بٹر سپنسر ایک مفقر گزرا یہ اس کا قول ہے ایسے ہی یہ ایک حوالہ حضرت سلیمان علیہ السلام جو اللہ تعالی کے بار بزیدہ نبی گزرے ہیں جنہوں نے پوری دنیا پر حکومت بھی کی ہے وہ فرماتے ہیں کہ جاہل اپنے دل میں جو کچھ ہے وہ ظاہر کر دیتا ہے مگر دانش مند یعنی اکل مند جو بندہ ہے اسے آخری موقع تک چھپائے رکھتا ہے یعنی یہ ضروری نہیں کہ ہر راز ہی آر ایک کو بتلانا ہوتا ہے کچھ ایسے بھی راز ہوتے ہیں جو بندے کو اپنے سینے میں چھپا کر رکھنے چاہئے اور اگر اس راز کو یہاں کر دیا جائے ہمارا کی جتنا بھی مخلص دوست ہو تو جب ہم اس کو راز بتلا دے گے تو آخر ہماری اس مخلص دوست کے بھی واقع دوست ہوتے تو اس طرح جب راز تب تک ہی رہتا ہے جب سینے میں جیسے نکل گیا لیکن جو جائل ہے وہ اپنی ہر جس طرح اکبری تھی پہلے دنی جب حجن آئی تھی تو جہاں لکھا ہوا تھا کہ اس کا جز کل سارے کا سارے اس نے حالات اپنے گھر کا ٹوٹل بتلا دیئے پہلے دنی کے میرے پاس اولاد بھی نہیں اس نے پوچھا کہ شادی کو کتنا عرصہ ہوگا تو اس نے کہا ابھی تو ایک سال بھی نہیں ہوا تو یعنی وہ اس طرح پریشان تھی اولاد کے نہ ہونے کی وجہ تھی اس طرح پتہ نہیں کوئی بیس سال ہوگی ان کی شادی کو تو اس کی وجہ سے اس جملے کی وجہ سے بھی حجن کو اس نے اندازہ لگا لیا کہ یہ عورتیں جلدی میرے ہتھیں چڑ جائے گی تو ہر بات ہر ایک کو پہلے مرلے ہی نہیں بتا جا سکتا تو جاہل اپنے دل میں جو کچھ ہے وہ ظاہر کر دیتا ہے لیکن اکرمان جو اس سے آخری موقع تک چھپایا رکھتا ہے تو یہ کس کا قول ہے حضرت علیمان علیہ السلام کا ایسی آگے کا خواتین کے والے سے کہ عورتوں کو سونے کی سرخی اور زعفران کی زردی نہلا کر رکھا ہے اچھا سونے کی سرخی سے مرادی ہے کہ سونے کو پسند کرتی ہے عورت کے لیے بلکل سونے کا زیورات پہننا ہے بھی جائے تو عورت کو یعنی سونا اور زعفران کی زردی زعفران کی زردی سے مراد ہے یہ خوشبو لیکن یہ یاد رہے کہ جو مرد ہے وہ ایسی خوشبو استعمال کر سکتا ہے کہ جس کا رنگ نہ ہو لیکن وہ قریب سے گزرے تو اس سے خوشبو ہے تو خوشبو لگانا نبی سلم کی سنت ہے لیکن عورت کی جو خوشبو اس میں فرق ہے کہ عورت جو استعمال کرے وہ اس کا رنگ ہو لیکن اس کی خوشبو باہر تک نہ جائے تو یعنی یہ اس کے دریئے بتلایا تھا کہ عورتوں کی شوق ہوتا ہے سونے کا اور خوشبوت کے ان چیزوں نے اس کو علاق کر رہی ہے مفقرنے کا ایسی یہ لکھا ہے کہ خموشی بے وکوفی کا پردہ ہے یعنی ایک انسان خموش رہتا ہے نہ تو وہ بے وکوف بھی ہو پاگل بھی ہو تو وہ پردہ رہتا ہے لیکن جیسے ہی اگر کوئی جاہل کوئی بے وکوف باتیں کرنا شروع کرتا ہے بلکہ بے وکوف کو آپ ایک طرف رکھ دیں کسی بھی انسان کی جو انسانیت ہے اس کے زبان کے نیچے چھپی ہوئی ہے جب تک کوئی بندہ بولتا نہیں تب تک اس کی صلاحیت کا پتہ ہی نہیں چلتا تو اس کی صلاحیت کا اس کی استعداد کا اس کے علم کا اس کے نالج کا تب بھی پتہ چلتا ہے کہ جب وہ گفتگو کرتا ہے تو گفتگو سے جو انسان کے انسانیت کا اظہار ہوتا ہے تو اگر ایک آدمی بلکل خموش رہتا ہے تو اگر وہ بے وکوف بھی ہے تو اس پر پردہ ہے لیکن جیسے وہ بولے گا تو فوراں لوگوں کو پتہ چل جائے گا کہ اس کا دباغ کس حد تک اس کی حواس قائم ہے یا نہیں لیکن نبی علیہ السلام کا بھی یہی فرمان ہے کہ جو خموش رہنے والا ہے یوسف ملکہ خموش عبادت بھی ہے اور جو خموش رہا اس نے نجات پائی یہ نبی علیہ السلام کی حدیث ہے لیکن جہاں ضرورت ہو تو وہاں بولنا بھی پڑے گا لیکن فضول کوئی جو ہے نا وہ انسان کو لے ڈوبتی ہے اور نبی علیہ السلام کا فرمان ہے کہ انسان جو بھی جتنے بھی جنہ میں جائیں گے تو زیادہ لوگ اپنے زبان کے گناہوں کی وجہ سے جو نا وہ جنہ میں جائیں گے اور نبی علیہ السلام کی حدیث بھی ہے کہ تم میں سے مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرا مسلمان محفوظ رہے اب یہ دیکھو نبی علیہ السلام کے ہر حدیث نبی پاک کا حرف فرمان وہ حکمت پر مشتمل ہوتا ہے اب نبی پاک نے یہاں زبان کو ہاتھ سے پہلے رکھا ہے یعنی ہاتھ سے زبان کو پہلے ترجیح کیوں کہ اتنی تکلیف ہاتھ سے ہم کسی کو نہیں دے سکتے جتنی تکلیف بندہ زبان سے دے سکتا ہے ہاتھ سے تکلیف دینے کے لیے جس کو مرے تکلیف دینے اس کا قریب ہونا بھی شرط ہے ہم اس کو مکہ ماریں اس کو تھپڑ ماریں لیکن جو زبان سے ہم جو تکلیف ہے وہ ایک آدمی سو میل بھی ہم سے دور بیٹھا تو ہم اس کو گالی گلوچ برا بلا کہہ کہ فون پر ہی ہم اس کی بیسی کر کے اس کو پریشان کر سکتے ہیں بلکہ حضرت علی رضی اللہ تعالی نے ان کا قول ہے کہ جو کسی تلوار یا آلے سے دیا ہوا جو زخم ہے وہ تو بھر سکتا ہے وہ فل ہو جاتا ہے لیکن جو زبان کا دیا ہوا جو زخم ہے وہ کبھی بھرتا نہیں ہے تو اس لیے ایک تو اپنی زبان کا استعمال بلکہ جو ہنرمد لوگ ہوتے ہیں تو وہ بھی اپنی زبان کا بہت کم استعمال کرتے ہیں ہر ایک کو اپنی استعداد بتانے کی ضرورت بھی نہیں ہوتی کیونکہ اگر ایک ماہر آدمی ہنرمد آدمی لوگوں کو بتاتا پھر ہے کہ میری اتنی تعلیم ہے مجھے اللہ تعالی نے یہ صلاحیت دی تو جب کسی کے سامنے اپنی صلاحیتوں کو بتایا گا تو پھر اس کے حاصد پیدا ہو جائیں گے تو اس لیے جو استعداد والے لوگ ہوتے ہیں لیاقت اور قابلیت والے لوگ ہوتے ہیں وہ بھی ضرورت سے زیادہ جو ہے وہ گفتگو نہیں کرتے میاں محمد بخش رحمت اللہ تعالیٰ لے کے ایک پنجابی کہا ہے نا شیر کہ چپ ریسے تا موٹی ملسن سبر کرے تا ہیرے تے پاگلا وانگو رولا پاسے نہ موٹی نہ ہیرے تو میشہ کامیاب ہوئی ہوتا ہے کہ جو زبان کا اتنی استعمال کرتا ہے جتنی اس کی ضرورت ہوتی ہے اور خموش تبا لوگ ہمیشہ وہ کامیاب اور کامران ہمیں نظر آتے ہیں تو یہ بتایا گیا کہ خموشی بے وکوفی کا پردہ ہے اگر ایک بے وکوف بھی خموش رہتا ہے تو ہر بندوں کو پھر پتہ نہیں چلتا کہ یہ بے وکوف ہے ایسی انڈ پر ایک میں نے شیر لکھا ہے کہ انسان کو انسان سے گر پیار نہیں کہ اگر ایک انسان کو دوسرے انسان سے گر پیار نہیں تو انسان کہلانے کا حق دار ہی نہیں وہ انسان کہلانے کا حق دار ہی نہیں وہ انسانیت کے روپ اور بھیس میں گویا کہ بھیڑیا ہے جس طرح قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے کفار مکہ کے لئے کہا کہ بے شک یہ جانداروں چپائیوں سے بھی بتتا رہے حالانکہ وہ بلکل انسان تھے دو ہاتھ دو پاؤں آنکھیں کان خوبصورت چہرے رکھنے والے تھے لیکن جب انہوں نے حق کو نہیں مانا اور انسان کی فلاو بابود کے لئے وہ پیچھے ہٹ گئے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ایک ہے کسی کو ڈنگر اور جانور کہے دینا بلکہ اللہ نے فرمایا کہ یہ جانداروں سے بھی بتتا رہے جاندار یعنی چپائے گدھے گوڑے خچر بھی ان سے افضل ہیں تو لہذا انسان کہلانے کا وہی حق دار ہے کہ دو چیزیں حقوق اللہ بھی ہیں حقوق العباد بھی ہیں تو اللہ تعالیٰ کی حقوق کیاں ہیں نماز ہے روزہ ہے حج ہے یہ اللہ تعالیٰ کی حقوق ہے پھر اسی طرح جو حقوق العباد ہیں اس میں والدین اس میں اساتذہ بڑے ان کا عدو عداب جا لانا کسی غریب کی مدد بیوہ مسکین دکھی لاچار اگر کسی حوالے سے بھی وہ ہمارے قرب میں رہنے والے اور کسی دکھ عذیت میں مبتلا ہیں تو ہمارا یہ اولین فرض بنتا ہے کہ ہم ان کی مدد کے لئے جہاں تک اللہ تعالیٰ نے ہمیں کوئی توفیق دیئے اپنی استعداد کے مطابق ان تک ہم پہنچیں تو یہ اس کے علاوہ اور بھی میں آپ کو پچھلا جاتے تو کچھ ہی تر مزید پڑھ لیتے ہیں یہ صفحہ نمبر اکسٹھ سکسٹی ون پہ آخری بارت نمبر تین سے اوپر مولانا روم رحمت اللہ تعالیٰ کے کال نکل کیا کہ چالاگ لوگ ان درندوں کی ماند ہیں جو اپنے شکار کی تاک میں ناخن چھپائے بیٹھے رہتے ہیں یعنی چلاگ جو درندی ہوتے ہیں نا ان کے ناخن تیز ہوتے تو اب بلی کو دیکھ لینا اس کے ناخن اس کے یوں کر کے اندر کی طرف اس نے موڑے ہوتے ہیں لیکن جیسے اس نے کبوتر تیتر یا کسی اپنے شکار اس نے پکڑنا ہے تو اسی وقت اس نے یوں کر کے اپنے جو ہے وہ ناخن کھو لینے ہوتی تو چلاگ لوگ وہ درندوں کی طرح ہر وقت اپنے ناخنوں کو چھپائے رکھتے نکالتے تب بھی ہیں جب آگے سے کسی شکار ان کو نظر آ جاتے ہیں ایسے ہی حضرت علی کا بڑے ہی پیارا کال یہ پیج نمبر سکسٹی ٹو پر ہے خموشی بے وکوفی کا پردہ اس کے نیچے کہ بے وکوف کی عقل اس کی زبان کے پیچھے اور عقل مند کی زبان اس کی عقل کی پیچھی ہوتی ہے کیا مطلب کہ جو عقل مند بندہ ہوتا ہے پہلے سوچتا ہے پھر بولتا ہے تو سوچا کسے جاتا ہے عقل سے تو پہلے وہ سوچتا ہے پھر بولتا ہے لیکن جو بے وکوف ہوتا ہے پہلے بولتا ہے بعد میں کچھ بے وکوف سوچ بھی لیتا ہے کہ وہ بھی نہیں سوچتے تو اس لئے جو بے وکوف بندہ ہوتا ہے عقل اس کی زبان کے پیچھے اور عقل مند کی زبان اس کی عقل کے پیچھی ہوتی ہے تو اس لیے کہتے ہیں نا کہ پہلے تولو پھر بولو تو تولا عقل کے ساتھ جاتا ہے کہ آیا جو مذہبان سے جملے نکالنے لگا ہوں کیا ان جملوں کی وجہ سے مجھے کل کلام کی پریشانی کا سامنا تو نہیں کرنا پڑے گا اس طرح کا اور فلسفر کا اسی کے نیچے قول ہے کہ خوش آمد جو خوش آمدی لوگ ہوتے ہیں یعنی مو پر جو تریف کرنے والے ہوتے ہیں خوش آمد بے وکوفوں کی غزائے اس کے باوجود بہت اہل تمیز بھی یعنی تمیز رکھنے والے عقل مند بھی اس غزاء سے بہرہ ہونے کو مضموم نہیں سمجھتے مضموم کا معنی ہوتا ہے برا نہیں سمجھتے خوش آمد بری بلا آئی ہے تو کئی یعنی عقل والے بھی اس کو برا نہیں سمجھتے حالانکہ جو خوش آمد مو پر جو تریف ہوتی ہے نا تو یہ انسان کو زیادہ دلیر کر دیتی کہ لوگ تو میرے بڑے تریف کرنے لگے تو وہ جو مرضی سوچتا ہے کہ جو مرضی کروں تو میں حق پا رہی ہوں حالانکہ ایسا نہیں ایسے ہی بیٹا پیج نمبر سکسٹی فور پہ اینڈ پہ ایک مفکر کا قور ہے کہ علم کتابوں سے جابکہ عقل تجربے سے آتی ہے یعنی علم کتابوں میں چھپا ہوا ہے اور جو عقل ہے وہ تجربات سے وہ آتی ہے اس طرح قرآن پاک میں اللہ تعالی نے منافقوں کے قول نکل کیا ہے پیج نمبر سکسٹی فائی ان کی زبانے یعنی منافقوں کی زبانے شہد سے بھی میٹھی اور دیل بیڑیے سے بھی ظالم ہوتے ہیں یہ خشامدی لوگ ہوتی ان کی ایسی ہوتے کہ زبان بڑی میٹھی ہوتی ہے لیکن ان کے دیل بیڑیے سے بھی ظالم ہوتے ہیں اور اسی پیج پر بالکل اینڈ پر ایک قول ہے کہ انسان بوڑا ہو جاتا ہے لیکن لالچ کبھی بڑا نہیں ہوتا اسی سال بھی عمر ہو جائے تو اس کے دیل کے اندر امانگ ترانگ جذبات وہ بالکل رہتے ہیں بکنات کے قول ہے کہ عورتوں کے کہنے پر عمل نہ کر ہمیشہ سکھ سے رہے گا یعنی یہ نہیں کہ عورت اگر اچھا کہتا ہے تو پھر بھی عمل نہ کرو یعنی ہر بات اس کی تم نہ مانو اور ایسی بہت پیارا ایک اور حوالہ اسی کے نیچے کہ عورت کے ساتھ زندگی بسر کرنا مشکل ہے عورت کے ساتھ زندگی بسر کرنا مشکل ہے مگر عورت کے بغیر زندگی بسر کرنا اس سے بھی زیادہ مشکل ہے یعنی ظاہر ہے میاں بیوی ہیں تو دولوں کے مزاز اگر علاقو تو زندگی بڑی عجیرن بڑھ جاتی ہے تو اگر جہ عورت کے ساتھ زندگی غزارنا مشکل ہے لیکن عورت کے بغیر زندگی بسر کرنا اس سے بھی مشکل ہے تو یہ بیٹا ایک اور تو کہ اب اللہ نبی صلی اللہ کا فرمان ہے ترمزی کے اندر حدیث کی تین شخصوں کی نماز ان کے کانوں سے تجاوز نہیں کرتی ان میں سے ایک وہ عورت ہے جو اپنے خامند کی نرازگی میں اراد خزار ہے یعنی خامند نراز ہے تو اس کی جو نماز ہے یعنی کانوں تک نہیں پہنچی یعنی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول ہی نہیں ہے کہ اس نے سجدہ رفو ویسے تو کی ہے لیکن جب تک شور اس پر آزی نہیں ہے کہ تب تک اس کی نماز کوئی قبول نہیں تو ایسی جہاں یہ عبارات ختم ہو رہی ہے اینڈ پر کننے پاکی ایک اور ہے تو سورہ آیت نمبر چونتیس فسالحات و کانتات ان حافظات انہی لگائب پس جو نیک عورتیں وہ پریزگار ہیں اور نگے بان ہیں پیٹ پیچھے یعنی جو نیک عورتیں ہوتی ہیں جب ان کے شور چلے بھی جاتے ہیں تو ان کے پیٹ پیچھے بھی ان کی عزت اور آگروح کی وہ نگے بان ہوتی ہے تو بیٹا آپ نے اس کے جو حوالہ جات کمز کم چھ سات ایک پیرے کے لیے حوالہ جات اگر آپ لکھیں گے تو انشاءاللہ تبارک و تعالی جو ہے نا وہ آپ کا پیرے کی تشریح بہت اچھے سی ہو جائے گی اور آپ کو مارکس بھی ملیں گے کمز کم جو ہے نا وہ پانچ سے چھے چھے آپ کے حوالہ جات وہ ہونے چاہیے تو جتنے بھی حوالہ جاتے ہیں اگر آپ اس کو ایک جگہ لکھ لو تو پھر جہاں سے بھی کوئی عبارت آ جائے گی تو اس میں آپ لکھ سکتے ہو اب ان حوالہ جات میں بیٹا گر کوئی آپ کا مسئلہ مسئلہ کوئی ہے